اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیح ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین آج پروگرام دو ٹاپک کے اوپر ہوگا ایک آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے ایک لیٹس ڈیولپمنٹ آئی ہے تو میں نے سوچا آپ سے وہ بھی شیئر کر دوں کیونکہ کچھ ایسے جو مہربان ہیں وہ کمنٹس کرتے ہیں کہ شوکت مروت سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا الحمدللہ طائر نصیح کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے حق اور سچ کی آواز طائر نصیح اسی طرح بلند کرتا رہے گا اور جو بھی نصرباز ہے جو بھی بہروپیا ہے جو بھی فرانڈی ہے جو بھی لٹیرہ ہے اس کے خلاف ببانگی دہل ہم لوگ پروگرام کرتے رہیں گے ہاں اگر کوئی کمپنی والا اپنا موقع دے گا تو ہم اس کو بھی چلائیں گے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیٹس گرو مور کے نام سے کمپنی ہے یہ ہے جس کو جو پاکستان میں رن کرے گا وہ آمر ابراہیم ہے تو آمر ابراہیم نے کال کی انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے میں صرف ایک بندے کو عزم آ رہا تھا لیکن آمر ابراہیم صاحب ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لی ہے ویب سائٹ کب بنی کہاں سے بنی کس نے بنوائی کیسے بنوائی وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ ایک سے دو روز کے دنوں میں ہم لوگ عوام تک پہنچائیں گے اور جس طرح کی آپ لوگ لوٹ مار کریں گے ہمارا کام ہے عوام کو آگاہ کرنا کہ ان نصربازوں سے بچ کریں کل میں نے آپ کو حافظ شہزاد جو ملک تکیر آوان کا فرنٹ مین ہے اس کے مطلق بھی بتایا تھا کچھ لوگ شاید حافظ شہزاد صاحب کو نہیں جانتے لیکن ہم تصویریں چلائیں گے تو آپ جان جائیں گے ہم ثبوت چلائیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ یہ حافظ صاحب ہے ماشاءاللہ سنت رسول انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے لیکن وہ بھی اب لوگوں کو تکنی کا ناشنا چاہتے ہیں وہ بھی اب لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں ملک تکیر آوان آپ کو معلوم ہے وہ تو ہے ہی نو سرباز جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں نیٹورک مارکٹنگ کا نیٹورک اسوسییشن کا چیرمین ہوں اب وہ چیرمین لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر حافظ شہزاد کے ساتھ مل کر لوگوں کو لوٹ رہا ہے اچھا یہ دونوں جو ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ بھی بہت ان کا لگاؤ تھا بہت زیادہ پیار کرتے تھے عمران خان کو آپ دیکھیں کہ کپتان کی سوچ کیسی ہے اور اس کی جو کارکنان ہے ان نو سربازوں کی سوچ کیسی ہے اس کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے سمارٹ گروپ کے اوپر ناظرین ہم آپ کو دوبارہ سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سمارٹ گروپ کے جو مالک ہے نوید اختر جن کے مطلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ چارٹڈ ایکاؤنٹنٹ ہیں جن کے مطلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ ایفو رہے ہیں اب کچھ ہمارے نادان دوست ایسے ہیں کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ایفو کا مطلب کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ان جو نو سرباز ہوتے ہیں ان کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو الیٹریٹ ہوتے ہیں اب ان لوگوں کو یہ نو سرباز جاکے شیشے میں اتارتے ہیں پھر ان سے لوٹ مارک کرتے ہیں پھر ابھی سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی جانب سے مجھے کچھ چیزیں محصول ہوئیں تو میں نے کہا کہ آپ تک وہ بھی پہنچاؤں آپ کو اصلیت بتاؤں ان لوگوں کی یہ لوگ کہتے ہیں کہ سمارٹ آئیز لینڈ کا ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں دو ہزار کنال لینڈ یہ اوپر اب یہاں میں بات ناظرین پھر وہ آ جاتی ہے کہ دو ہزار کنال لینڈ سمجھے یا تیرہ سو یا سترہ سو کنال لینڈ سمجھے کیونکہ آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چار لاکھ رفے پر مرلا اور پھر آپ لوگوں نے کہا ساڑھے تین مرلے کا جو پلات آپ دیں گے وہ چودہ لاکھ رفے میں دیں گے پانچ مرلے کا پلات دو ملین یعنی کہ بیس لاکھ رفے میں دیں گے سات مرلے کا پلات ٹو پوائنٹ ون ملین یعنی کہ اکیس لاکھ رفے میں دیں گے دس مرلے کا پلات تین ملین تیس لاکھ ہو گیا پندرہ مرلے کا پلات پانچ ملین پچاس لاکھ رفے ہو گیا ایک کنال کا پلات آٹھ لاکھ اسی ملین ہو گیا اور اس طرح دو کنال کا پلاٹ سولہ ملین ایک کرون ساٹھ لاکھ روپے کا ہو گیا یہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے کہ ہم چھے سے نو فیصد آپ کو رینٹل دیں گے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چودہ سال سولہ ماہ تک آپ کو یہ رینٹل ملتا رہے گا اب میرا یہاں پہ نوید اختر سے سوال یہ ہے کہ نوید اختر صاحب ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے طبقے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کے زہر میں یہ نوصربازی کہاں سے آئی کیونکہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ایکویپمنٹ بھی سپلائی کرتے ہیں سرجیکل ایکویپمنٹ سپلائی کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو لفٹ آپریٹ ہوتی ہے اس کا سامان بھی پروائیڈ کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیلی نار میں بھی رہے ایفو رہے پھر یہاں تک آپ کے جو انویسٹرز ہیں یا جو آپ کے ٹیم لیڈرز ہیں وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ہاؤزنگ سوسائٹی کا جو نو سی ہے وہ نیس پاک سے لینے ہیں تو خدا رہا اتنا نصربازی مت کریں کہ آپ لوگوں کو ترہ ترہ کے سہانے خواب دکھا کر ان کو لوٹ رہے ہیں آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس چار بلین کے ایسٹس ہیں تو نمید اختر صاحب بتا دیں ہمیں ڈاکومنٹس مہیا کرتے ہیں زمین کے اوپر آپ یہ ہاؤزنگ سوسائٹی بنانے جا رہے ہیں وہ بھی بتا دیں کہ وہ زمین کس کی ہے کیوں لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر لوٹا جا رہے ہیں آپ کے کچھ ایسے ٹیم لیڈرز ہیں جن کے وائس نورٹس ہمیں محصول ہوئے ہیں وہ تو اللہ ماف کرے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں جس طرح کی وہ سہانے خواب دکھا رہے ہیں میرا یہ دعویٰ ہے ناظرین یہ بات ذہن میں رکھئے گا نوید اختر ہو گیا عمران کیانی ہو گیا رانہ عمران ہو گیا وحاب ہو گیا اور ان کا ایک اور جو تھا جو آل پاکستان پروجیکٹس میں رہا وہ نصرباز ہو گیا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ نصربازی کرنی ہے ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے یہ ٹوٹلی منی روٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں پھر یہ جو مختلف گروپس میں یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں اب یہ یہاں پہ یہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ریل سٹیٹ سے ان کا تعلق ہے سرجیکل ایکوپمنٹ سپلائر ہے سمارٹ آئی ڈی سلوشن ہے سمارٹ آئی لینڈ ہے وان لنگ گلوبل مارکیٹنگ ہے امپورٹ ایکسپورٹ ہے جنرل آرڈر سپلائر ہے اور ہولڈنگ ڈیجیٹل ایسٹس اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ رینٹل ایک طرف یہ کہتے ہیں یہ چودہ سے سولہ فیصد رینٹل دیں گے دوسری جانب یہ کہتے ہیں چھے سے نو فیصد رینٹل دیں گے پھر یہ کہتے ہیں کہ فیزیکل گرنٹی دیں گے اب یہاں پہ ان کی بہت سی چیزیں میرے پاس آئی ہوئی ہیں بہت سی ڈیٹیل آئی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ایک پروگرام کریں گے اور وائس نوٹ چلائیں گے کہ یہ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ دعوے کر رہے ہیں پھر آج آتی ہے آئی ایس ایم مارڈ کی جو مالک ہے شوکت مربط ان کی متعلق بڑی ڈیولپمنٹ کیا تھی کچھ لوگوں کی کالز آئی انہوں نے کہا جی ہمارا سرمایہ ڈوب چکا ہے ہمیں اب بتا دیں گے آئی ایس ایم مارڈ سے ہم نے رقم واپس کیسے لینی ہے اب دیکھیں دو طریقے ہیں یا تو آپ آئی ایس ایم مارڈ کی جو مالک ہیں شوکت مربط ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں ان کے ساتھ ان سے ڈیبیٹ کریں ان کو اس بات پر لے کر آئیں کہ آپ نے جب انویسمنٹ لی تھی تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی کمپنی سکیم کرے گی شوکت مربط نے یہ شروع میں کہا جی میں انویسمنٹ نہیں لیتا لیکن بعد میں اس نے انویسمنٹ لینا شروع کر دی اب یہاں پہ یا تو ٹیبل ٹاک سے آپ کی بات حل ہوتی ہے وہ تو بہت اچھا ہے اگر شوکت مربط نہیں آتا ہے اس بات پر ناظرین تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک فورسز کا آفیسر بھی رہا ہے آپ جی ایچ کیو میں اس کے خلاف اپلیکیشن دے سکتے ہیں آرمی چیف کے نام آپ ایک اپلیکیشن لکھیں اس اپلیکیشن میں سارا مدہ لکھیں کہ یہ شوکت مربط جو آپ نے آپ کو کہتا ہے کہ یہ کیپٹن ریٹائرڈ ہے اب اللہ جانتا ہے کہ کیپٹن ہے بھی نہیں لیکن آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ ہماری جو سپا سلار ہے وہ لازمی حافظ جو ہے حافظ صاحب لازمی آپ کی بات بھی سنیں گے آپ کا جو لیٹر آپ لکھیں گے ان کو جو درخواست بھیجیں گے اس کے اوپر وہ کارویہ بھی کریں گے کہ فوج کو یہ اس طرح کے نوصر باز بدنام کیوں کر رہے ہیں پھر آپ نے کرنا کہہ اگر تو آپ نے واقع ہی آپ نے انمیسمنٹ کیا اور آپ کو اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کا سرمایہ ڈوب چکا ہے ٹیبل ٹاک سے بات نہیں آلوتی تو آپ نیب ایف ای اے میں جائیں شوکت مروت کے خلاف اپلیکیشنز دیں کیونکہ جب اپلیکیشنز کے اوپر انکوائری ہوگی تو یہ جو اس طرح کے نوصر باز ہوتے ہیں ان کو گرفتاری کا بڑا خوف ہوتا ہے یہ لوگ گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ کے ساتھ لازمی ٹیبل ٹاک کریں گے اور آپ کی رقم واپس کریں گے آپ شوکت مروت صاحب مجھے بتا دیں آپ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ پوری دنیا میں آپ کا بزنس پھیلا ہوا ہے اگر واقعی آپ کا بزنس پھیلا ہوا ہے تو جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ کمپنی ریال ہو اور اس کمپنی سے ان کو کوئی بینیفٹ ملے اب آپ ان کا سرمایہ بھی کھا چکے ہیں آپ لوگوں نے اسلام آدھائی کورٹ میں سے بھی رجوع کیا ہوا ہے اسلام آدھائی کورٹ سے فیصلہ کیا آتا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن جو غریب انویسٹر ہیں جنہوں نے اس امید کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ چلے وہ بچوں کی فیز دے گا وہ بچیوں کی شادییں کرے گا ان کا سرمایہ تو واپس کریں نہیں تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بددوائیں ہوتی ہیں وہ عرش ہلا دیتی ہیں امید ہے کہ شاید شوکت مروت کے دل میں رحم آجائے اللہ پاک اس کے دل میں رحم پیدا فرما دے اور وہ لوگوں کا سرمایہ واپس کرتے اور وہ فراڈ نہ کریں لیکن فراڈی جو ہے وہ ہمیشہ فراڈ ہی کرے گا اس سے کوئی بھی آپ اچھی کی امید مت رکھیں اب یا تو آپ نیب فی اے سے رجوع کریں جی ایچ کیو میں شوکت مروت کے خلاف اپلیکیشن دیں تو اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے آپ کا سرمایہ آپ کو لازمی واپس ملے گا کل سمارٹ گروپ اور لیٹس گروو ٹوگیدر یا لیٹس گروو مور پھر آپ کے جو ملک تقیر شہین صاحب ہیں اور جو ان کے ساتھ حافظ شہزاد صاحب ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ